اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائپ کو انجوائے کر رہے ہوں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی خیریت کا اظہار ضرور کیجئے گا آج میں آپ سب کے لئے زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کھانے کے بعد آپ واہ واہ کریں گے چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر دیا کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد کر لیے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو بڑے کپ جو ہیں وہ آپ نے دیسی آٹا یہاں پر لینا ہے میں یہاں پر دیسی آٹا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو دیسی آٹا نہیں پسند تو آپ فائن آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں یا میدہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹیبل سپون آپ نے نمک کے ایٹ کرنا ہے نمک کے ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیسی آٹا گھوننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ جب اس کو نیم گرم پانی سے گھون دیں گے تو یہ ایزی لی اچھے طریقے سے سمود سمود سا جو ہے یہ سوفٹ سوفٹ سا آٹا جو ہے جیسے ہم عام روٹین میں گھر میں آٹا گھونتے ہیں ویسے اسی ٹائپ کا آپ نے آٹا گھوننا ہے اور پھر اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے رہیں ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا ورنہ آٹا جو ہے وہ لیکوڈ ٹائپ کا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کا جو ہے وہ ایک پیس ٹائپ کا جو ہوتا ہے آٹا وہ کر کے اور پھر اس کو گھوند لیں ٹھیک ہے زیادہ آپ نے اس کو لیکوڈی نہیں کرنا جیسے عام روٹین میں ہم آٹا گھونتے ہیں ویسے آپ نے اس کو گھوندنا ہے جب آپ آٹا گھون لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل کر ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس نے دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو یا تین میڈیم سائز کی آپ نے آلو لے لینے ہیں ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے اتنا بوائل کر لینا ہے کہ ہم جب اس کو میش کریں تو وہ ایزیلی میش ہو جائیں آلو کا چھلکا اتارنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے میش کر دیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے میش آلو کے اندر آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز شامل کرنا ہے چاپ کیا ہوا پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر بن گوبی میں یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے یہاں پر قدو کش کی ہوئی ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے بن گوبی کے لے لینے ہیں بن گوبی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ گھر کے مسالے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھنیا ایڈ کرنا ہے دھنیا جو ہے وہ یہاں پر میں ثابت دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر زیرہ ایڈ کرنا ہے آپ دھنیا جو ہے وہ اگر آپ ثابت نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر اس کا دھنیا کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں جو ریڈ چیلی ہے لال مرچے ہیں وہ یہاں پر میں کٹی بھی یوز کری ہوں آپ پاورڈری فارم میں اگر آپ نے ڈالنی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں پھر ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر ہلدی ایڈ کی ہے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے زیادہ آپ نے فورس ایڈ نہیں کرنی اپنی فورس نہیں لگانی جو ہے اپنے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے جب آپ مکس کر لیں تو پھر آپ نے جو ہے لاس میں ٹو سے تھری جو گرین چیلی اور ریڈ چیلی میں نے ایک ریڈ چیلی لی ہے اور دو گرین چیلی اس لی ہے وہ آپ نے فریس جو ہے وہ چاپ کی ہوئی وہ بھی ایٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹے کے جو ہیں وہ سمال سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں پیڑے بنانے کے بعد آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینے ہیں پھر آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنانی ہیں بلکل ایسے ہی میڈیم سائز کی آپ جو ہیں جتنے بھی آپ نے پراتھے بنانے اتنے سائز کی آپ چھوٹ چھوٹی جو ہیں ایک پراتھے میں دو جو ہیں پیڑوں کی جو ہیں وہ روٹیاں لگنی ہیں تو آپ اسی طرح چھوٹی سی میڈیم سائز کی پیڑیاں بنا کر رکھ دیں پھر ان کو بیل کر اور ایسے اتنے سمال سائز کی روٹیاں بنائیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ میسکسر جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور آپ نے زیادہ دوبانا نہیں ہے لائٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے جب پریس کر لیں پھر ایک چھوٹی روٹی آپ نے اس کے اوپر رکھ کر اور اس کے کناروں کو اچھی طریقے سے بن کر دیں کناروں کو آپ نے اچھے طریقے سے بن کرنا ہے ایک سائٹ سے جب آپ بن کرنے ٹن کر کے دوسری سائٹ آپ نے کرنی ہے پھر آپ نے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرتے جائیں گے ایک تو اس کا روٹی کا سائز بڑھتا جائے گا اور یہ بلکل باریک ہوتی جائے گی آپ نے روٹی بلکل باریک بنانی ہے موٹی روٹی اچھی نہیں لگتی اور کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا اور موٹی موٹی سے ہوتی ہے اور وہ اندر سے کچھی کچھی تھوڑی رہ جاتی ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ روٹی جو ہے وہ بلکل باریک ہو آنچ جو ہے وہ آپ نے چھولے کی بلکل میڈیم رکھنی ہے تیز آنچ پہ آپ نے بلکل بھی نہیں بکانا میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو ہلکے ہلکے جو ہے نا وہ ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو ایسے گول گول کرتے جانا ہے اور بلکل فلیم جو ہے وہ آپ کی سلو ہونی چاہیے آئل آپ نے ہاف آف ٹی سپون بس ایک سائیڈ کے لیے ہاف ٹی سپون اور دوسری سائیڈ کے لیے بھی ہاف ٹی سپون آپ نے آئل ہیوز کرنا ہے میں نے اس کو کٹ کر اس کے ایسے پیسز بنا لیے تھے اسی طرح آپ نے ساری روٹیاں جو ہیں وہ اپنی پکا لینی ہیں جب ایک سائیڈ سے پک جائے پھر آپ نے ٹرن کرنی ہے اور آئل جو ہے وہ آپ نے ایک دم سے نہیں لگانا ایک سائیڈ سے تھوڑی سی پک جائے پھر ٹرن کریں بھی دوسری سائیڈ سے پکھائیں اس کے بعد پھر آپ نے آئل لگانا ہے جیسے یہ ایک سائیڈ سے پک گئی ہے اس کو ٹرن کرنا ہے پھر آپ اس کے اوپر جو ہے ہاف ٹی سپون ایک سائیڈ پہ آپ نے آئل لگانا ہے پھر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ آئل لگانا ہے ایسے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ آئل جو ہے زدہ ایبزورپ نہیں کرتی اور یہ بہت ایک رسپی اور اچھی روٹی جو ہے وہ بن کر تیار ہوتی ہے اسی طرح آپ نے اپنی ساری روٹیاں بنا لینی ہے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اوکے جی ٹھینک یو اللہ حافظ ٹھینک یو ٹھینک یو